مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ انسانیت کی تاریخ عظیم ترین واقعات میں سے ہے لیکن ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں افراد اور تفرید سے بچایا اعتدال کے راستہ تک برمایا لہٰذا ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اب کوئی طرف سے کوئی نیچیز نہ بھگت مت نکالو جو بات جس دردے میں ہے اسی دردے میں رکھتے ہیں اس سے آگے نہ بڑھا سبِ محران جس رات میں نبی کریم تلعہ سب تشید لے گئے وہ آلہ کرین رات تھی عظیم الشان رات تھی لیکن پوری سیرتِ طیبہ دیکھ لو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلا تاریخ کو سبِ محراج ہوتی ہے یا سبِ محراج بنائی جائے گی اس میں تراغن کیا جائے گا اس میں فلسط ہے تمام کیا جائے گا کہیں حضور کی سیرتِ طیبہ میں صحابہ اکرام کی سیرتِ طیبہ دائی نہیں ملتا تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھئی سبِ محراج میں تراغن کرنا چاہیے اول تو میں نے اس کے سبِ محراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں لیکن اگر فلسط کرو پتہ چل جائے گا سبتہ آئیت ہی سبیں تو کچھ میں کچھ میں کوئی خاص چراغن یا عام دلوں کے مقابلے میں عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست میں کسی کو بگر کہتے ہیں لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق کا فرما دیں عبادت کی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بڑی خذیرت کی چیز ہے نمازیں پڑھو تلاوت کرو نفلیں کرو پڑھو سجدے میں جاؤ دعائیں مانگو جس رات میں بھی کرو کسی رات کے تخصیص نہیں اسی طرح روزے کا معاملہ ہے ستائیت رجب کے روزے کا تو کیونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ستائیت میں رجب کے روزے کی اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منفور ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا کرتا ہی تاریخ ہو تو حضرت عمر زبادستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ روزہ توڑو کیونکہ یہ تم سمجھے ہو کہ یہ سنت ہے حالانکہ سنت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے کس دن بھی رکھے لیکن سنت سمجھ کر نہیں اس رات کو بھی جاگ لو جاگنے میں کوئی روزہ نہیں اچھی بات ہے لیکن سنت سمجھ کر نہیں ویسے جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگئے تھے اسے بھی بادت کرنی اس طرح کیا جائے تو حرود کے اندر آدمی رکھتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے متعید بروائی اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے کہ اب تک انبیاء اکرام علیہ وسلم سے جو اللہ تبارک و تعالی کا رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا وحی کے ذریعے ہوتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضورت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور کس شان سے طلب فرمایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو محبوب کریم پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے اور اس بیت المقدس میں سارے انبیاء اکرام علیہ وسلم کا مجمع ان کی روحوں کا مجمع جمع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمامت میں ان کی نماز پڑھوائی اور اس کے بعد بیت المقدس سے ساتوں آسمان اس سے بھی اوپر صدرت بھی منتحہ یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جبلیل امین علیہ وسلم نے بھی ارز کیا کہ آپ اس سے آگے جانے کی ہمارے اندر مجال نہیں اور پھر بنا ہے راق اللہ جللہ جلالہو کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا کیا باتیں ہوئیں کیا گفتگو ہوئیں کیا راز و نیاز ہوئے میانِ عاشق و ماتھو برمدیس کرامن کا تبیرہ ہم سبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں برماتے ہیں کرامن کا تبیرہ ہم خبر نیز وہ فرشتے جو انسان کے نامع عوال لکھنے کیلئے ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں اس لیے جو اس مقام پر پہنچے تھے جہاں فرشتوں سے بھی پر جلتے ہیں جہاں فرشتوں بھی فرشتے بھی پہنچ رہی سکتے ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں گفتگو ہوئی جہاں باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا ہے البتہ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ آتا فرمائے یوں لگتا ہے واللہ عالم تو مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہ الہی میں باریابی ہوئی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا ہو کہ یا اللہ آپ نے مجھے تو یہ مقام اتا فرما دیا یہ مقام بلند اتا فرما دیا میری امت کا کیا ہوگا میری امت کو جس کی فکر مجھے ہر آن ہر لگے دامنگیر ہے اتنی دامنگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم امت کی فکر میں اپنے جان گھو گھلا بیٹھو گے تو اس امت کی اس کے لیے میں کیا لے کے جاؤں آپ نے مجھے تو اس مقام پر پر فراز فرما دیا میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز تمہیں تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری امت کا ہر فرد وہ میراج کے مقام تک باہت سکتا ہے اور وہ توفہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کا توفہ لے کر جاؤ امت کے لیے یہ پانچ نمازیں ان کو فرمایا گیا حدیث میں افصلاة المعراج المؤمنی کہ نماز مؤمنوں کی میراج ہے یعنی جب اللہ کا بندہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ جلالہ کی بارگاہ میں اجز و نیاز کے ساتھ کھلا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے پیشانی تیکتا ہے سلدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس وقت جبکہ سجدہ کر رہا ہو ہمارے حضور صاحب حضور صاحب حضور صاحب مجھو برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمہ کر دوں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمہ کر دوں جب پیشانی اللہ تعالیٰ کی چوکٹ پر لگاتی تو یہ زمین آتوان بن گئی کہاں پونڈیا ہے سر بر قدمِ حسن قدم برکلہ ہو تاج سر بر قدمِ حسن حسن کے قدموں پر سر حسن تو حقیقت اللہ کا حسن ہے اللہ جل جلالو کا حسن ہے اس کے قدموں پر سر رہو تو سر بر قدمِ حسن قدم برکلہ ہو تاج جس نے اپنا سر حسن کے قدموں پر رنگ دیا اللہ جل جلالو کے قدموں پر رنگ دیا اس کی چوکٹ پر رنگ دیا اس کے قدم تاج و سخت کے اوپر ہوتے ہیں سر بر قدمِ حسن قدم برکلہ ہو تاج دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے کی قدر نہیں پہتانتے ہیں سجدے کی حقیقت نہیں جانتے سجدے کو سجدے کی طرح عطا نہیں کرتے اس کی وجہ سے سجدے کی نہ لذت محسوس ہوتی ہے نہ سجدے کے آثار محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر ایک مرتبہ بیشانی دیکھ کر دھیان سے کہہ دو سبحان ربی الاعلا پاک ہے میں وہ پروردگاہ جو اعلی ہی اعلی ہے اعلی ہی اعلی ہے دیکھو سجدے کی حالت میں سکھایا گیا ہے سبحان ربی الاعلا کہنا رکو میں کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعظیم حالانکہ رکو کے اندر آدمی بلند ہوتا ہے نسبتا ہے زمین سے اور سجدے میں بالکل زمین سے جا کے مل جاتا ہے سب سے نسلی حالت سجدے کی ہوتی ہے اس نسلی حالت میں کہنے والے جائے سبحان ربی الاعلا پاک ہے میں وہ پروردگار جو اعلی ہی اعلی ہے جس کی سان بلند ہی بلند ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس اعلی کی چوکھٹ پر میں نے اپنا سر رکھا ہے تو اس کی چوکھٹ پر جب سر رکھا ہے تو وہ اعلی ہے اس اعلی کی چوکھٹ پر سر رکھا ہے تو اعلی جو ہے وہ میرے اس سر کو سر کو رکھنے کو رائے کا نہیں جانے دی بیکار نہیں جانے دی کسی لیے فرمایا گیا کہ سجدے میں خاص طور سے نفری نمازوں کے فرش دعائیں دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں جو نبی کریم صورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں تلقین فرمایی ہیں یا قرآن میں جو آئی ہیں دعائیں وہ دورب بناتینا فی دنیا حسنتم وفی الاخرہ کی حسنتم وفی ناظر بننار یا اور دوسری دعائیں سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا اور ہی لطم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ السلام کے لیے شبہ میراج میں یہ سجدوں کا تحفہ دے جا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو حد سے تجاوز سے محفوظ فرمائے اور میراج کا جو سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذرنشین کرا کر اس پر عمل کی توفی بتا کرمائیں واخر دعوانہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ